دوستو سائنس اور ٹکنالوجی کی جب بات آتی ہے تو کچھ نہ کچھ حیرت انگیز انونشنز سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں سائنسی انونشنز نے ہم انسانوں کی زندگی کو بہتر سے بہتر کیا ہے چاہے روشنی کی بلب کی بات ہو یا کمپیوٹر کی بات ہو یا اے آئی کی بات ہو ہم سب ہی ان کا استعمال کرتے ہیں اور ہمارے روز مرہ کی زندگی کی ضرورت بن چکی ہیں تو دوستو آج ہم سائنس کے ایک ایسی ہی ٹکنالوجی کی بات کرنے والے ہیں جو کہ یوسفل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کول بھی ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پرنٹرز کی ایکچول میں 3D پرنٹرز جی ہاں دوستو ایسے پرنٹرز جو کہ 3D ڈیزائن کو پرنٹ کر سکتے ہیں 3D پرنٹنگ ٹکنالوجی آج کے دور میں کافی تبدیلیاں لا چکی ہے ٹولز اور ٹوئے سے لے کے کپڑوں اور حتہ کے باڈی پارٹس میں بھی اس ٹکنالوجی کا استعمال ہو چکا ہے دوستو چلے ہم جان لیتے ہیں کہ آہر یہ امیزنگ ٹکنالوجی کام کیسے کرتی ہے تو میک اٹ شورٹ 3D پرنٹنگ ایک ایسا پروسس ہے جو کہ ایڈیٹیو منیفریکشن کے پروسس کو فالو کرتا ہے جس میں ایک اوبجیکٹ یعنی 3D اوبجیکٹ لیئر بائے لیئر بنایا جاتا ہے 3D پرنٹنگ میں پہلا مرحلہ 3D اوبجیکٹ کا موڈل یعنی بلو پرنٹ بنانا ہوتا ہے جو کہ موڈلنگ سوفٹ ویئر کے ذریعے کیا جاتا ہے موڈل بنانے کے بعد اس ایڈا کو پرنٹر میں سینڈ کر دیا جاتا ہے پرنٹر میں عام طور پر پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے لیکن آج کل کے جدیر پرنٹرز میں پراسٹک کے ساتھ ساتھ میٹل اور ڈیفرنٹ کلرز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور پرنٹر میں موجود نوزل جسے 3D ایکسٹرودر کہتے ہیں اس ایکسٹرودر کے ذریعے پیگلے ہوئے پلاسٹک کو لیئر بائے لیئر 3D اوبجیکٹ میں ٹرانسفورم کیا جاتا ہے اور پلاسٹک کے سوکنے کے بعد موڈل پوری طرح سے پرنٹ ہو کر تیار ہو جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بس موڈل اسی پرنٹ کرتا ہے آخری اس میں ایسی حاصل بات کیا ہے اور یہ ٹکنالوجی ہمارے لئے یوسفل کیسے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 3D پرنٹنگ ٹکنالوجی انڈسٹری لیول پر بھی استعمال ہوتی ہے جیسے کہ مشینز، ایروپلینز اور کارڈز وغیرہ کی کمپلیکس پارٹس انہیں پرنٹر کی مدد سے یہ بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کھانوں میں بھی کیا جا رہا ہے جی ہاں دوستو 3D پرنٹرز کا استعمال کھانوں میں آج کل کے دنوں میں 3D پرنٹیڈ فور بہت پاپیولر ہو چکا ہے جسے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اب بات کریں گے اس ٹکنالوجی کی سب سے بڑی اور یوسفل حاصلیت کے بارے میں دوستو 3D پرنٹنگ ٹکنالوجی فیوچر میں میڈیکل کی فیلڈ میں بھی اہم گردار ادا کرے گی کیونکہ بائیو ٹکنالوجیسٹ اور ڈاکٹرز بائیو مٹیریل کا استعمال کر کے بیڈیسن کو پریڈیوس کریں گے اور پیشنٹس کے سیل کا استعمال کرتے ہوئے انسانی آرگنز کو پرنٹ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ انسانی کان اور ناک وغیرہ اور مستقبل میں اسی ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انسانی ہڈیوں تک کو پرنٹ کیا جائے گا جی ہاں دوستو انسان کی ہڈیوں کو کچھ سرجنز نے 3D پرنٹنگ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آرٹیفیشل آرگنز کو بھی پروڈیوس کیا ہے اور اسے ٹیسٹ بھی کیا ہے دوستو چائنہ میں 3D پرنٹنگ کا استعمال ایک اور فیلڈ میں کیا جا رہا ہے یعنی کنسٹرکشن چائنیز نے 3D پرنٹرز کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً دس گروں کو ایک ہی دن میں کنسٹرکٹ کیا ہے اب اس سے امیزنگ اور کول بات کیا ہو سکتی ہے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ دوستو خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر یہ ٹکنالوجی کس قدر حیرت انگیز ہے دوستو ہم اپنی چینل پر اسی طرح کی کول اور انٹریسٹنگ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا خدا حافظ موسیقی